اکثر علماء جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ داڑی رکھنا مسلمان کے لئے فرض ہے چند کہتے ہیں کہ سنت موکدہ ہے سنت ہے مصطابع لیکن اکثر جمہور کہتے ہیں فرض ہے جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں ہے جس میں لکھا ہے کہ داڑی رکھنا فرض ہے ایک ہی بار قرآن مجید میں داڑی کا لفظ آیا جو میں نے تحقیق کی قرآن مجید میں داڑی کا لفظ ایک ہی بار آئے سورہ تہاں میں سورہ نمبر بیس آیت نمبر نائنٹی فو میں جس میں کہا گیا ہے کہ حارون علیہ السلام کہتے ہیں اے میری ماں کے بیٹے مجھے میری داڑی سے مت پکڑو نہ میرے سرکے بال سے آپ جب بھی پڑھیں گے سورہ تہاں سورہ نمبر بیس آیت نمبر نائنٹی فو اس میں موسیٰ علیہ السلام جب حارون علیہ السلام سے تیش میں آکھے بھڑکتے جب نیچے اترتے پاڑی سے اور دیکھتے کہ لوگ شرک کر رہے بھڑکتے اس وقت حارون علیہ السلام ان کے چھوٹے بھائے فرماتے اے میرے ماں کے بیٹے یا ہی اے میرے بھائے مجھے میری داڑی سے مت پکڑو نہ میرے سرکے بال سے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حارون علیہ السلام کی داڑی تھی جتنی میری تحقیقے قرآن کے بارے میں قرآن مجید میں ایک ہی بار یہ لفظ لیا داڑی ایک بار آیا لیکن انڈائریکٹ داڑی رکھنا چاہئے کہنے وہ قرآن مجید میں ہے انڈائریکٹ قرآن مجید میں کئی بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتی اللہ و اتی الرسول اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اطاعت کرو اللہ کی بات مانو اللہ کے رسول کی بات مانو سورہ الامران سورہ نمبر تین آیت نمبر بتیس سورہ الامران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو بتیس سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر انسٹ سورہ ماہدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر نائنٹی ٹو سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر ایک سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر بیس سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر چھالیس سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر چوپن سورہ محمد سورہ نمبر ستالیس فوری سیون آیت نمبر تیتیس سورہ تقابون سورہ نمبر سکسٹی فو آیت نمبر بارہ سورہ مجادلہ چپ نمبر ففٹی ایٹ ورس نمبر تھرٹین کئی جگہ قرآن مجید محلیٰ تعالیٰ فرماتے اتیو اللہ و اتیو رسول اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اللہ کی بات مانو اللہ کے رسول کی بات مانو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے اتنی بار قرآن مجید محلیٰ تعالیٰ فرماتے اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اتیو اللہ و اتیو رسول اللہ کی بات مانو اللہ کے رسول کی بات مانو اگر آپ اللہ کے رسول کی بات مان رہے تو انڈیریکلی آپ اللہ کی بات ماننے ہم ابھی جاننے کی کوشش کریں یہ اللہ کے رسول کیا فرماتے داری کے بارے میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں اس کا ذکر ہے جزد نمبر سانت بک آف ڈریس کتاب اللباس چپٹر نمبر سکسٹی فو چوسک حدیث نمبر سات سو اسی ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو یہودی کرتے ہیں اس کا الٹا کرو داری رکھو اور موچھوں کو کتراؤ اس کی بعد والی حدیث صحیح بخاری کتاب اللباس بک آف ڈریس چپٹر نمبر سکسٹی فائیو چپٹر نمبر پی سٹھ حدیث نمبر سات سو اکیسی ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ موچھوں کو کتراؤ اور داری کو بڑھاؤ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے داری کو بڑھاؤ اور موچھوں کو کتراؤ مجھے یاد آ رہا ہے کہ سب سے پہلی بار جب میں جوان تھا ابھی بھی جوان ہوں ماشاءاللہ جب میڈیکل کالنج میں تھا اور میری داری اگدم چھوٹی چھوٹی تھے اگدم تھوڑے بال ادھر تھوڑے بال ادھر ابھی بھی اچھی نہیں لیکن ادھر تھوڑے بال ادھر تھوڑے بال ایک مسلمان نے کہا اوہ داخلے بھائی کیا نورانی چہرہ تو میں نے کہا جزاک اللہ میرے حمد افضائی کا میں جانتا ہوں کہ میرے پر داری اچھی لگتی نہیں لیکن مسلمان ماشاءاللہ حمد افضائی کر رہا ہے اگر آپ بہت اچھا نورانی چہرہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اگر داری آپ کے چہرے پہ اچھی نہیں لگتی ہے چند لوگوں کے چہرے پہ داری اچھی نہیں لگتی کئی لوگوں کے چہرے پہ داری اچھی لگتی ہے اگر داری آپ کے چہرے پہ اچھی لگتی ہے اور اگر آپ مسلمانوں کے داری رکھتے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملیں گا لیکن اگر داری آپ کے چہرے پہ اچھی نہیں لگتی پھر بھی آپ اللہ کی محبت میں اللہ کا کہنا ماننے کے لیے اللہ کے رسول کا کہنا ماننے کے لیے دھاڑی رکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اور ثواب ملے گا اور کئی بار کہا گیا اگر اچھی لگتی اور رکھے تو الحمدللہ ثواب ملے گا نئے اچھی لگتی ہے پھر بھی رکھے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تو اور ثواب ملے گا میں جانتا ہوں کہ دھاڑی مجھ پہ اچھی نہیں لگتی تھی ابھی بھی نہیں اچھی لگتی لیکن ابھی لوگ مجھے پہچانے لگیا یہ داڑی داخل بھی گیا میں نے لگا کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا اور اللہ کہتے ہیں اتی اللہ تو ہی رسول تو اگر اچھی رکھتی اور رکھے تو الحمدللہ ثواب ملے گا نہیں اچھی لگے اور پھر بھی رکھے تو اور ثواب ملے گا اور عام طور پر آپ دیکھیں گے انسانوں عام انسان کو اگر آپ رف سروے کریں گے تو جتنے لوگ داڑی رکھتے ہیں دنیا میں اسی فیصد لوگ جو داڑی رکھتے ہیں وہ مسلمان ہیں اسی فیصد تقریباً مسلمان ہیں اور یہ باقی بیس فیصد میں سے پچتر فیصد یا ہی کل ملا کے پندرہ فیصد انسان جو داڑی رکھتے ہیں وہ فوراں معلوم پڑے گا کہ مسلمان ہیں کیونکہ ان کے پاس دوسری کوئی نشانی ہے ہو سکتا ہے کہ سلیب ہے کروس ہے تو معلوم پڑے جاتا ہے کرشن نے ہو سکتا ہے اس کے پاس نشانی ہے اوم کی یا ٹھیک آکی معلوم پڑے جاتا ہے ہندو ہے یہاں ہو سکتا ہے سکھ ہے معلوم پڑے جاتا ہے کہ وہ سکھ ہے تو اگر آپ کوئی داڑی والے کو دیکھے یہ پہچاننے کے لیے کہ وہ مسلمان ہیں 95% 95% آپ صحیح ہوں گے کہ یہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں یہ ایک لیبل ہے اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لیجئے کچھ لوگ اپنا ارادہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ڈرتے ہیں لوگ پہچان لیں گے میں مسلم ہوں تو پرابلم ہو جائیں گا اس کا بعد بھی ڈسکس کریں گے میکنیوں کچھ لوگ میکنی ہے میکنی ہے